اسلام علیکم میں ہوں اے آز بنگش اور آج کی ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ان بچوں کی مدد ہو سکے جن کو ضرورتیں ایک برام دے گی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اس مدد سے کی جہاں تیس سے چالیس قربہ پڑھتے ہیں اور یہاں سے حافظ قرآن پڑھتے ہیں یہاں پر بہت سارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف تو ہم مین گیٹ سے انٹر ہو چکے ہیں اور پورا مدرسہ تقریباً چار کنال میں بنائے گیا ہے اور چار پانچ گاؤں کا صرف ایک ہی مدرسہ ہے اور یہاں پر ننہ حافظ حضور کر رہا ہے کاری صاحب نے اپنی خود کی زمین مدرسہ کے لئے وقف کر دی ہے اور یہاں پر کچھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ رہتے بھی ہیں مدرسہ میں اور ان کی صبح کا ناشتہ کاری صاحب اپنی جیب سے دے دیتا ہے اور دوپہر اور رات کانہ گاؤں کے قریب گروں سے آتا ہے اور ان سب کو ضرورت ہے ایک برام دیکھیں تاکہ بارش میں پانی کمروں کے اندر نہ جائیں اور گرمیوں میں سایہ دے اور بچے سکون سے پڑھ سکیں اور اگر کوئی ہے جو ان کی ہیلپ کر سکے تو پلیز کونٹیکٹ می میں اپنا ای میل اور ورسپ دے رہا ہوں تو بھائی یہ ہیں وہ چھار کمرے جن کے سامنے براندہ بنایا جائے گا اور اس کی شکل ایل کی طرح ہوگی ایل شیپ میں بنایا جائے گا براندہ اور یہ چار بھاتروم ہے بچوں کی لئے جہاں پہ اوزو وغیرہ کیے جاتے ہیں اور یہ اوزو کی مین جگہ ہے یہ لکڑیا ہے ایک ہینڈ پمپ ہے باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ بہت بڑا ہے اور جیسے جیسے طلبہ بڑھتے جائیں گے اور سائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک اور کمرہ بنے گا طلبہ کیلئے یہ کمرہ ہے جہاں بچوں کیلئے کانا وغیرہ پکیا جاتا ہے رہنے کے کمبل وغیرہ چرپائی موسیقی یہاں پر بچوں کیلئے سب کچھ فری ہے کانا پینا سونا رہنا سہنا سب بس نہیں ہے تو ایک برامدہ نہیں ہے جو کہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے یہ ویڈیو جو مدرسے یا مسجدوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جب کوئی میری ویڈیو کی ذریعے ان مدرسے کی مدد کرے گا تو میں انڈر کانسٹرکشن جب برامدہ ہوگا تو میں اس کی بھی ویڈیو بناوں گا اور اپلوڈ کروں گا